سبان اگلی زیارات جو ہے ہماری مسجد کبا مسجد کبا مدینہ شریف میں اسلام کی پہلی مسجد مسجد کبا جس کی بنیاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اپنے دست مبارک سے پہلا پتھا رکھا یعنی مسجد کبا کے جو مسجدیں ٹھرے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھرے آم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے تطریق قرمہ کراتے ہیں تو ان کے ساتھ صحابہ اکرام بھی موجود ہوتے ہیں اور مدینہ شریف والے صحابہ اکرام بھی کٹھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ والے خانہ کعبہ والے تو ہم سے سواب میں زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس خانہ کعبہ ہے خلاف کرتے ہیں صفح مروع کرتے ہیں حجر اسود کرتے ہیں نوافر تک ادا کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ ہم رزانہ آ جا سکے ہمارا کچھ ادھر ایسا انتظام کر دیجئے کہ ہم خانہ کعبہ والے کے ساتھ سواب میں برابر ہو جائیں کیونکہ آج سے سارے چودہ سو سال پہلے کوئی ایسی سواری نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے صحابہ اکرام مدینہ شریف والے رزانہ مکہ مکرمہ آ جا سکے ہمارے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ ہم رزانہ آ جا سکے ہمارا کچھ ادھر ایسا انتظام کر دیجئے کہ ہم خانہ کعبہ والے کے ساتھ سواب میں برابر ہو جائیں رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جواب دیتے ہیں پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ اے صحابہ بھلے خانہ کعبہ والے مکہ مکرمہ والے ہم سے سواب میں زیادہ ہیں تو ہونے دیجئے لیکن میں تو آپ کے درمیان مجود ہوں اور دوسرا جواب یہ دیا کہ میرا ہر آنے والا امتی اسلام کی پہلی مسجد مسجد خبا میں آکے دو رکار نوافر ادا کریں گے تو ان کو قدول کی عمر کے برابر مکرمہ مکرمہ سواب حاجی سعدان ہم نے تواف بھی کیا ہوتا ہے صفح مربع بھی کیا ہوتا ہے حجر اسود بھی کیا ہوتا ہے نوافر تک ادا کیے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں کیونکہ وہ تو اللہ پاک کے آم محفوظ ہوتا ہے جس کا چاہیں قبول کریں جس کا چاہیں نہ کریں لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو تھا نہیں ہو سکتا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا ہر آنے والا امتی اسلام کی پہلی مسجد مسجد خبا میں آکے دو رکار اپنے لگا کریں گے جس کا پہلی مسجد خبول ہوا ہے ایک مارانے سے ایک عمرہ کا سواب ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم دو کی جگہ چار یا چھے رکار نبی پاک لگا کریں گے تو ہمیں زیادہ سواب ہوگا بینکل ایسی کوئی بات نہیں ایک مارانے سے ایک عمرہ کا سواب ہے اگر آپ دوسرے عمرہ کے ساتھ اچاسم چلنا چاہتے ہیں اپنے ہوتن پہ جائیں گے وہاں سے جبانہ واپس آئیں گے ایک دو رکات تحیات المسجد جیسے ہم نے پیچھ ہدا کی ہے ماشاءاللہ صاحبی تمام اجازی کرام کا وضو ہے تمہیں کی نیت پیوپل نہیں کرنی دو رکات تحیات المسجد مسجد کی نیت کرنی ہے تو مسجد قوبہ پہنچ گا ہے ابھی ماشاءاللہ سے سامنے شک کرو یہ ہے مسجد قوبہ مسجد قوبہ کا سین ایسا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حادی مبارک سے بنیاد رکھی گئی تھی بنیاد رکھی تھی بنیاد وہی رکھی تھی پہلا جو بلوک ہوتا ہے کھیلہ اپنی 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 چیز آپ کی آج لوگ آج آم زمان کے لئے لوگ کے لئے ہیٹ کے لئے آپ کس بھی کھیلے اس کو وہ رکھی گئی تھی اس بنیاد پہ یہ رکھا گیا تھا اس مجد کے لئے دو رقات نفل عدا کرنے کے ایک عمرے کے برابر کا سواب اس سے مجد کے چار گیٹ ہیں دو فرنڈ پہ دو بیک پہ مجیس آرم میں ہوتے ہیں اور لیڈیس کا لائے گیا جنٹس کا لائے گیا اور یہ رکھا گیا تھا مطلب جو مدینے کے لوگ تھے ان لوگوں نے یہ بولا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے جو صحابہ ہیں ان کو زیادہ صحابہ ملتا ہے کیونکہ وہاں پر مکہ بھائی شریف ان کو تواف کرنیز اپنا نصیب تواف کرتے ہیں سفہ مارا بھی کرتے ہیں حج بھی کر رہتے ہیں اور مدینہ کے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ اس دور کے اندھا کوئی اچھی چیز میں ہو سیدھی دیتے ہیں اب آج کل ہمیں گوارنکاڑی ہیں آنا کیا نا اسی لئے ہو جاتے ہیں وہاں اس دور میں مہینوں سالوں لگ جاتے تھے آنے جانے گیتے ہیں تو اس لئے انہوں نے خورا تھا محب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مدید نے دور اگر نفل ادھا کرنے کے ایک عمرے کے درابل ساوہا ہوں ماشا اللہ موسیقی 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 پہلہ سباب جو بھی ہمارے حصہ واتھ ہیں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ شریف میں چار تبرک ایسے لے کے جاتے ہیں جن کی نسبت ہے چار تبرک ایسے لے کے جاتے ہیں جن کی نسبت ہے جس چیز کی نسبت نہیں اس چیز کی پکشش نہیں پہلا تبرک جو ہے وہ ہار میں مکہ کا ہے جو آبی زمزم کا پانی ہے جس کی نسبت مکہ پاک سے ہے ٹنوں کے ٹن کے حساب سے روزانہ مکہ پاک سے مدینہ شریف میں یہ پانی آتا ہے اس پانی کی موٹر مشین یا لین وغیرہ نہیں لگے ہوئی کیونکہ وہ پانی لین میں آتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی نسبت مکہ پاک سے ہے ہر مولک ہر ممالک سے لاکھوں کی تداد میں ہمارے حج صاحب آتے ہیں پانی پیتے بھی ہیں اور پھرکے بھی لے کے جاتے ہیں اللہ باہت میں اس پانی کے نفی کمی پر محسوس نہیں ہے ہمیں نہیں ہنے دیں گے اللہ کا قیامتر فرمایا کہ جس بیماری کی نیت سے بھی ہیں اللہ پاک شباہ کاملا بناتے ہیں یہ اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھیں گے یہ مسجد آرہی ہے مسجد جمعہ مسجد جمعہ مدینہ شریف میں جمعہ کا پہلا خطبہ اور جمعہ کے نماز اس جگہ سے شروع ہوگی یہ فرم نماز کے تیمسل کی حساب سے بس گئے مسجد جمعہ کے سامنے حلو نجاب کا قبیل آباد تھا انشاءاللہ وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور کوئی بھی ہمارے حسابان مسجد قباہ آنا چاہتے ہیں بیدر تو حرم پاک کا 309 نمبر گیر سے نکلیں گے تو 20 منٹ میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہ راستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں حرم پاک کا 309 نمبر گیر سے نکلیں گے تو 20 منٹ میں مسجد قباہ پہنچیں گے انشاءاللہ وہ راستہ بھی یہاں سے واقسی آئیں گے تو بکھاتے ہو جائیں گے دو تبدل بھی ہیں وہ ایک مکہ پاک کا ایک مدینہ شریف پر خجروں کا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائے گا جہاں پہ بنو نجاب کا قبیل آباد تھا وہ آپ کو جگہ کے تفصیلات بتاتے ہیں وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں حسابان اس جگہ پہ آگے یہ جگہ آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گا اس جگہ پہ بنو نجاب کا قبیل آباد تھا آپ کے نانا نانی کا گھر ممدد تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ججرات فرما کر آئے تو بنو نجاب کے بچے اور بچوں نے دفت ہو جائیں آپ کا استقبال کیا اور نات پڑی گئی جو آج پورے زمانے میں پڑی جاتی ہے اس جگہ کا نام ہے مدارس الکسوہ اہلیہ کسوہ آپ کی اٹھنی مبارک کسوہ آپ کی اٹھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ دنیا سے پڑھا فرما جاتے ہیں پڑھا رشی ہو جاتے ہیں تو اٹھنی کچھ دن تک دھاس کھایا اٹھنی اٹھنی دھاس کھانا بند کر دیا تھا کچھ دن کے بعد اٹھنی بھی وفات پڑا آگے یہ بیلڈنگ ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے آل عربیہ آل اوڈ بیلڈنگ کے ساتھ یہ لوہی کی چادر ہے لوہی کی چادر والی جگہ مدارس الکسوہ اہلیہ لکھا ہوا ہے اور ابھی مدرسہ بن چکا ہے آل عرب کے بچے اور بچوں بتانیم دی جاتی ہیں یہ اس وجہ سے بتا گئے کچھ ہمارے احسابان پھرانے ہو تو بچھنا ہے تاکہ سب کو پھر چل جائے اچھی سے اچھی زیارت ہو گئے یہ دیکھیں آل عربیہ آل اوڈ لکھا ہوا ہے اور یہ آگے لوہی کی چادر وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے مدارس الکسوہ اہلیہ لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ بلو نجان کا قبیلہ آباد آپ کے نانا نانی کا گھر مبارک تھا اسی جگہ میں یہی چیز ہم کتابوں میں دیکھ رہا تھا تہدیر سپاک میں سنا کرتے تھے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم خوش نصیب ہیں ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ اپنے پیسے کی طاقت کی وجہ سے لوگ یہاں آتے جاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں اپنے کمرے میں پڑے رہتے ہیں ان کو پیگج خطا مطلب واپس کنے جاتے ہیں خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھومنے پھرنے کی اجازت ہمیں اس گھر کی حاضر نصیب ہوئی اور یہ دیکھیں آگے حرم پاک کا 309 نمبر گیر سے یہ راستہ آتا ہے پیدل والا اور مزیر کبا کے اُڑے ہاتھ کے سامنے کوئی بھی آمانہ سے بنا ہے کیسے داستے کا بات کوئی گاڑی وغیرہ نہیں چلتی 20 میرے میں آپ مزیر کبا پہنچیں گے دیکھیں گے نا جی یہ میں اپنی طرح سے دکھاتا ہوتا کہ ساہو کو پتہ جالے بعد نہ آ جا سکیں اور ہر سبان چار تغرق جمعہ نے آپ کو بتایا ایک چار تغرقوں میں سے ایک آبے زمزم کا بتایا ہے دوسرا تغرق جو ہے وہ مدینہ شریف کا ہے آبے زمزم کا پانی کی نظمت مکہ پال سے ہے اور دوسرا تغرق خجوروں کا ہے وہ مدینہ شریف کی نسبت عجوہ فن جنہ عجوہ کا خجور جو ہے وہ جنت کا پھل ہے اگر کسی بھی ہمارے ہر صاحب نے جنت کا پھل کھانا ہے تو وہ عجوہ خجور کھا ہے عجوہ خجور کے دو سے تین دانے صبح صبح جس بندے نے کھا لیے اس دن اس بندے کے اوپر نہ زہر اصد کرے گا نہ جادو اصد کرے گا یہ حدیث بات میں ہے عجوہ خجور کی گھٹلی آپ کسی بھی ممالک میں لے گے جو گھٹلی کو زمین میں لگاؤ پانچ سال آٹھ سال کے بعد گھٹلی طرح سے جوان ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر وہ پھل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے مدینہ شریف کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے اور آپ ہوا میں بھی شفا رکھی ہے جب تک عجوہ خجور کو مدینہ شریف کی مٹی اور آپ ہوا نہ رگے تب تک عجوہ خجور نہیں ہوتی لگی عجوہ مدینہ شریف میں تین قسم کی ہے دو قسم کی بہت سے آتی ہے اور ایک قسم کی مدینہ شریف کی نسبت سے ہے تو اس خجور کا نام ہمارے حج صاحب نہیں جانتے تو اس خجور کا کیا نام ہے نسبت سے جو رہنے سے گھر میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں آتی جو بندہ نسبت سے جو نگت ہے عجوہ آلیہ عجوہ مدینہ شریف کی نسبت سے مدینہ شریف نہیں ہوتی اور ہمارے ربی پاک صلی اللہ حوالی علیہ وسلم کا فرمان ہے انہوں نے فرمائے ہیں کہ اے صحابہ جا کر پھورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو کہ جس گھر میں بردنی مدینہ برکہ سوالی خجور کے چھے سے ساتھ دانے موجود ہوں گے تو اس گھر کے اوپر رزق کی کمی ہوں گی نہ پاکہ ہوگا بردنی مدینہ برکہ دوانے کی یہ پہلے تینا ریال کلو بکتی اور بھی پہلے تینا ریال کلو بکتی ہے عجوہ آلیہ پیٹی سے لے کا چالیس سے پچاس ساتھ کلو بکتی ہے ایسے امبر خجور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں پسند کرماتے ہیں باغ سلمان فاسی کو چاروں طرف سے سیل کیا ہوا ہے باغ سلمان فاسی کو چاروں طرف سے سیل کیا ہوا ہے اس کی انشاءاللہ میں نے تفصیلات ضرور بتاؤں گا آپ کو وہ بھی اسی راستے کے اوپر آتا ہے جو میں نے آپ کو راستہ دکھائے اس کی تفصیلات ضرور بتاؤں گا کہ یہودی نے مطالقہ کیا تھا کچھ خجوروں کا حضر سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرنے کا یہودی نے یہ مطالقہ کیا تھا کہ یہاں پہ درست لگائے جائیں درست گھٹلیاں لگائیں جائیں درست جوان ہو جائیں گے اس کے پر فر فر جائیں گے مطال ہوگا بعد میں حضر سلمان فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کرنے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ہاتھ میں مطال سے گھٹلیاں زمین میں لگوائیں کفار نے گھٹلیاں خیٹ نکال دیں دیکھا تو دیکھا کیا دیکھا رات رات راست جوان ہوئے صبح دیکھا تو پھل بھی پک کر لگائے تک تیار ہوئے تھے یہ وہ باگ 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 اور اس کی خجوریں بیرے اسمان باگ میں موجود ہیں بین گھٹلی کے ہمی تھی کیونکہ کفار نے گھٹلیاں نکال نہیں تھی بین گھٹلی کے جو خجور ہوگی باگ سلمان فاسی کی ہوگی باگ 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 بست یہ سب نام ایک ہی جگہ کے نام ہے یہ مقام پہلے رضوہ خندق کے نام سے جانا جاتا تھا اب ہی سبہ مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے عربی میں سبا کیا کہتے ہیں ساتھ دو ابھی چھو مسجد ہیں سات مسجد نہیں ہے لیکن سبا مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ پہلے ایک بھی مسجد نہیں تھی ہمارے صاحبہ اکرام کے گھر بھی نہیں تھے یہاں پہ ان کے نام کے خیمے تھے جان کے دوران یہاں پہ انشاءاللہ گذریں گے دکھائیں گے آپ کو گاری میں آپ نے صرف دعا کرنی ہے اللہ پاک ہماری ادھاگرین اپنے باقرام میں تکل و منظور ادا فرما کے بیرے اس من پاک میں ہوتا ہے اس جنگ میں ہر صحابی نے اپنا اپنا مشروع دیا کسی نے آپ کا مشروع دیا کسی نے پانی کا مشروع دیا اسلام کی تیسری چنگ اس جلدہ پہ ہوئی تھی ہوئی نہیں تھی ہو نہیں تھی لیکن نہیں ہوئی تھی اللہ پاک کی مدد شامل ہوئی اللہ پاک نے آنج یہ تبان کلایا ہے تبان کے رشکر کے خیمے کھلے میدان میں تھے خیمے اکھڑ گئے ان کے گھوڑوں میں مو میں مٹی آئی ان کے گھوڑے اپنے ٹکڑا ٹکڑا کے خندق میں جانے لئے خندق اور خیمے اکھڑ کی حمدومت میں خیمے شہید کر کے مساجد بنا دی خندق کو بان کر کے ان جگہ پہ دور پنا دی انشاءاللہ وہ مقام دیکھیں گے ابھی یہ مقام پہ ابھی چھوئے مسجد ہے پہلی مسجد فتح اسی جگہ پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا خیمہ تھا جان کے نام خیمہ شہید کر کے ان کے امت میں مسجد بنا یہ مسجد کا نام ہے مسجد فتح خفی کے ساتھ ایک اور مسجد ہے کالے پتھر والی حضرت سرمان فرق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مسجد ہے کالے پتھر والی کبھر نمہ جنہوں نے جنگ کے دوران مشہدہ دیا کہ جنگ کس طریقے سے گری جائے بیٹ میں خندق ہو دی جائے گڑا خط ہوتی ہے ان کی بات پر عمل کیا گیا وہ عمر میں کافی دوڑے تھے اور انشاءاللہ دوڑ باقی مسجد میں وہ بھی امت میں کھتے ہیں بکھر بلے پتھر والی مسجد مسجد فتح یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن رحم کا خامہ تھا جنگ کے دوران اور یہ نیچے دیکھیں کالے پتھر والی مسجد خندق سلمان فرق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مسجد ہے جنہوں نے جنگ کے دوران مشہرہ دیا کہ یہ جل کس طریقے سے لڑی جائے بیٹ میں خندق ہو دی جائے اور آگے یہ مسجد ہے مسجد کا نام ہے جانعہ خندق اس مسجد میں فرق نماز ہو تھی طریقی مسجدیں نہیں تھی یہاں پہ ہمارے صحابہ اکرام کے خیمے تھے اور یہ جو بڑی مسجد ہے یہاں پہ دو خیمے تھے یہاں پہ دو خیمے تھے سات خیمے تھے پہلے تو یہاں پہ ابھی دو تھے تو دو کی جگہ پہلے چھے مسجدیں آئے گئے تو چھے اسی وجہ سے یہ بڑی مسجد دو کی جگہ بنی بھی ہے یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا خمکہ تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا خمکہ دو سمی میں تھے دو دو شہید پر کے بڑی مسجد بنے یہ اس کا نام ہے جامعہ خندق اس میں فرق نماز ہوتی ہے اور یہ جو پہار دیکھ رہے پہار کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھر بنے رہے اس پہار کا نام ہے جبل سلا جبل سلا جبل کہتے ہیں پہار کو سلا اس پہار کا نام ہے اس کے پیچھے ہماری مسجد لبوی حرم پاک ہے پہار کلشکر آپ کے سیدھے ہاتھ سے اس سائٹ سے آیا جور بیچ میں روڑ نظر آ رہے ہیں اس روڑ کو پر خندق کھوڑی گئی تھی ہمارے صاحب اکرام مدینہ شریف والے جبل سلا پہار کی اور میں تھے یعنی آپ کے اوٹے ہاتھ پر دیچے کی سائٹ میں تھے اور یہ آگے مسجد ہے مسجد عمر بارو آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر بیچ میں بنی ہوئی ہے مسجد عمر بارو اس صحابی کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی کفار کا لشکر آئے گا پہلے ہم سے ٹکر آئے گا بعد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خیمے تک جائے اتنے بہادر سپائی تھے اور آگے جو مسجد ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں راستہ جان کیا ہوئی ہے اور یہ ابھی جو نقشہ بنائی ہوئے ممکن کے یہ مسجد آ گیا ہے یہ سامنے جو چودر لگی ہوئی شیط لگی ہوئی ہے سامنے سپیت کا لگتا بلکل کونے والا گھر سیدھے آن پر کونے والا گھر یہ گھر حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ یہ حکومت کے اندر میں پہنواری دیوار جہے پار میں لگئی ہے پہنواری دیوار پار میں لگئی ہے انشاءاللہ اس کی بھی میں تقصیلات بتاتا ہوں حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ اتنے والا گھر مبارد بلکل قریب کاخندر کے انشاءاللہ اس کی تقصیلات میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں سامنے جی جو داری رضی یہ سری باری محصر جن کو شیر خدا کا لکت دیا گیا اسی مقام پہ حسین اللہ شیر خدا کا لکت دیا گیا اور یہ بسوں کے پیچھے دیکھیں گے یہ جو بسے کڑیں گے ان کے پیچھے بغیر چھت والی مزید جانوہ سفیت گاری گو یہ بس نکل دیئے بس کے پیچھے دیکھیں